محضر 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 دیوہ شاہد وبرمارے ابو بکر زدیق سرکار کے پہلوں میں اور سیدہ کائنات آئشہ کے پہلوں محضر 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 میسین کرن� محضر 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 ایمان والا یہ میرا اور تمہار یہ بات نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے میں نے کہا علی کو بستر پرکھایا علی کو یہاں چلتے چلتے ایک بات کروں تہلی امانتیں واپس کر کے آ جانا یہ ظاہری جملہ ہے مکہ والوں کی امانتیں اگر روحانیت کی دنیا والوں سے پوچھیں تو باطنی امانتیں بھی مراد ہیں علی زائی بھی دیانا باطنی امانت خلیف ابو بکر کی ستیر کی خلافت امانت ہے ابو بکر کو منوا کے آنا ابو حضر کو منوا کے آنا عمر کو منوا کے آنا عثمان کو منوا کے آنا علی میرے بستر پر سو جاؤ یا لوگ دنہ چلتے بڑے تہل تہل کرتے بڑے مولدین بستر پر کس کو لیتا ہے میں آزبان کے پوچھتا ہوں اپنے علماء کے لئے آپ کے لئے پوچھتا شاہ جی جس کو ایک رات بستر پر سونے کی اللہ نے سعادت دی اس کی جو یہ چھاند اور جن میری ساری مہوں کو اور مجھے بردار جس کو اے علی کو ایک رات بستر نبوت پر سونے کی سعادت پر علی بے مرسل ہو گیا علیہ وہ ہماری مہیں نبی کی ادوار جو نبی کے بستر پر لیتی رہی جو ان کی عظمت کا اندادہ کار نگا سکتا ہے علیہ کہ سممہ عائشہ کے بستر پر وحی نادل ہو وہ سممہ کی عظمت رکھتا ہے علیہ آج تو اپنی ماں کا مستاف ہو نہ تجھے عزا قبول کرے نہ حسول قبول کرے علیہ یہ طگ ہے کہ ساری ماں کا مستاف ہے ساری عبلاء کیا مستاف ہے اس لئے نہ ملین میں پیدا ہوا نہ غوظہ میں پیدا ہوا نہ کتبین میں پیدا ہوا نہ قائل میں پیدا ہوا نہ عالمین میں پیدا ہوا نہ ختیبین میں پیدا ہوا ایمان والوں ختم آر آر آوتے ہیں اور ختم آر 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 آتے ہیں یہ حقائق کو سمجھنے کی قد belonging کرو بہت بڑی طمیل ہو جائے گی یہ محبت کا یہ محبت کا سٹیپ سجا ہوا ہے دنیا والوں علی کو بسر پھر رٹھایا اب اگر صدیق کو اپنی مردی سنی اللہ کی مردی سے بھاگ دی اللہ کے عقم سے لے کے گئے اللہ کے عقم سے لے کے گئے اب یہ بخص نہیں ہے تو ایک ایک سٹیپ پر میں تمہیں ایسے ایسے نکال دوں کہ تمہارا ایمان تعدہ ہو جائے ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر ناظر کرتا تو میرے بابو بھی یہ بوجھ نہ اٹھا سکتے اب بولا وردی بولا دوست میں اس قرآن کو پہاڑوں پر ناظر کرتا یہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے میرے بہت سے پاش پاش ہو جائے مولا تو پھر کس نے اٹھایا فرمائیہ میں مابود کے قلبے اللہ فرمائیہ وہ جس کا بوجھ پوری کائناپ بھی اٹھا سکی میرے آقا کے قلب میں اٹھایا وہ غلاموں کا بوجھ کو اٹھا بوجھ ہے جنبے سے چھتے سستے وہ آگ لگاتی ہے جو آگ مجھا دے گی بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق وہ شان کا مالک ہے کہ جب جا رہے تھے جبریل جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آئے انہوں نے ان کو صدیق کا میرے آقا کے ساتھ عزت پر جا رہی ہے اور تاریخ کی کتاب میری اب ہم جبتی ہے دو قلبوں کے نشان کے دو شخصیات تھے ایک موقع آیا کہ ایک کے نشان دے گئے دوسرے نشان غائب ہو گئے خوزی جو تھا خوزی وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے راستے جدا ہو گئے ہیں ابو جان نے کہا یہاں سے جدا ہو گئے ہیں یہ میرا ڈکتا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے انہوں نے کہا یہاں تک تو دو عدمی کچھے ہیں یہاں سے جدا ہو گیا ایک تھی اور چلا گیا ایک قدم کے نشان کہا خوزی جدا نہیں ہو سکتے کون کے رہے ابو جانتے ہیں اوہ یہاں کسی چھاڑے ہو کس نے کہا یہ جبلہ کس کا ہے ابو جان نے کہا وہ جدا نہیں ہو سکتے کا یہاں دو تھے یہاں تک تو دو تھے وہیں ایک رہ گیا ہے اور کوئی نظر کہا جدا ہو یہاں شیاب الپکر اور میرے عقا علیدہ لے دو ہو گئے ابو جان کرنہیں خدا نہیں ہو سکتے ابو جان کہتا ابو بکر نبی سے خدا نہیں ہو اسکتا ابیکر کاتھی دہن کافر کاتھی دہن ابو بکر نبی سے خدا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہوا ابو جان کہتا میراظو کی کہتا ہے کہ یہاں bandits صدیق نے نبی کو کندوں پر اٹھا لیا اے تبیر اے رسال اے تحقیم اے حادری اے ایوکیشن شاہ اے ایوکیشن شاہ اے ایوکیشن شاہ یہ تو ابو جل کافر کا بھی عقید ہے کہ صدیق نبی سے جدا نہیں ہو سکتا تو کس طرح کلبہ پڑھنے والا جو جدا سوچا ہے اے 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 ایوکیشن شاہ میرا یارے گار ہے مجھے وقت کی تندابنی کا احساس میں اپنی باپ کو خطر کرنے کی طرف جا رہا ہوں سامحی نے محتشم بتانا جابر یہودی تھا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی سعیدنا صدیقہ عالم فاس نام آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اس کا سعیدنا صدیقہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ ہمارے کردوں امالوں میں سے قلب مانتا ہے تم مالدار سے قلب وہ ممت ہے جو فقیر ہو اور پھر تمہارا اللہ فقیر ہوا اور ہم گنی اس گستاخانہ کو سعیدنا صدیقہ پر مچھل کے رہے عوش کے ناکھر سے تمہیں عوش کے ناکھر لہو اور میں یہ نکتہ دے رہا ہوں جب اس نے یہ کہا نا جب علوہیت کی شان میں گستاخی ہو تو ابو بکر میدان عمل میں آتا ہے اور جب ہی ختمی ندود کا مسئلہ کھڑا ہو کوئی مرتب سامنے آئے تو تد ہی ابو بکر میدان میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آمگنی اور تمہارا رب فقیر ہے صدیقہ پر جملے پر غدبناک ہوئے اور تھپڑ رسید کیا اس کے موں پر تھپڑ رسید کیا شاہ جی اموس یہعودی کے موں پر جو تھپڑ مارا تھا اس کی اثرات آجو اس کی ضروریت میں لگتا ہے آپ کو سمجھائیے سجاد بھائی آپ کی خاصت گھر ہے یہ جملہ اس یہعودی کے موں پر جو صحیح جو صدیقہ اگور نے تھپڑ بھارا تھا نا اس کی ضروریت میں آج بھی وہ اثرات مدر آ رہے ہیں تو یہ صدیق کے لیے کا قدر ہمارے پڑے پڑے کو آیا ہے آج بھی چیخیں لکم نہیں ہیں عطلہ اپنے سباہ کے حودی جو اس سے پہلے یہ ضرورا ہے اس کی یہ نسلیں جو آج موں پہ پڑے اثرات کرتی ہے عمر پہ اثرات کرتی ہے وہ اچانے انویت کی گستانی پر جو تھپڑا بھو بھگر صدیق نے اس یہعودی کے آج ان کے موں پہ رسید کیا تھا آج تک اس کی تپشتی اور آج محسوس کر رہی ہے ایمان والوں میرے سعیدی صدیق نے موں پہ کھپڑ گھو تو آنچہ لگا نا موں پہ کس کا صداقت کا آج تکانے آگئے پتہ لگا صدیق کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں گستانی نہیں ہو سکتی یہ میزار جائے ہیں اب اس نے اپنی کو ہی پرداشت کی کاف کون سے اس کے پاس گواہ ہیں میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے